تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان بھی اس سلسلہ میں واضح طور پر امت کی رہنمائی کرتا ہے کاشف الغمہ فی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام ابو القاسم لالکائی یہ انہوں نے ام مالک ابن انس امام مالک کا فتوہ لکھا سفہ نمبر 362 پر امام مالک اپنی اصلاف کا حوالہ دے رہے ہیں بتاؤ وہ خود تابع ہیں ان کے اصلاف ان کے اصلاف اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت کیا پڑھاتے تھے توجہ کرنا کاش کے ناد خان بھی یہ جملے یاد کر لیں چلو سوریلے خطیبی یاد کر لیں نہیں ہر خطیب بتائے یہ بھی چائنا گروڈ کراچی کی سننی کانفرنس کا تازہ پھل پیش کر رہا ہوں شاید پاکستان کی آفاق میں پہلی مرتبہ یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں پوری دنیا کے لیے تفضیلیت اور صلح کلیت کہ خیبر گرانے کے لیے لفظ کیا ہے ان مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ كَانَ السَّلَفْ يُعَلِّمُونَ أَوْلَادَهُمْ يُعَلِّمُونَ أَوْلَادَهُمْ کہ اصلاف اپنی اولادوں کو تعلیم دیتے تھے اصلاف کس چیز کی تعلیم اور اس وقت پھر تعلیم کتنی زیادہ تھی معاشرے میں اور کتنی ضروری تھی اصلاف اپنی اولاد کو پڑھاتے تھے کیا چیز پڑھاتے تھے قَانَ السَّلَفْ يُعَلِّمُونَ أَوْلَادَهُمْ حُبَّ عَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ امام مالک کہتے ہیں ہمارے بڑے تو اپنی اولادوں کو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار سکھاتے تھے ابو بکر عمر کا پیار ہمارے اصلاف یہاں میں ارباقی میں بات کر رہا ہوں اتنا لازم ہے ان کی افضلیت کا عقیدہ کہ ان کے پیار کو نہایت ہی ضروری نصاب بنایا گیا تھا اگلے لفظ سنو گے تو عشق وجد کر اٹھے گا پڑھاتے تھے کتنا ضروری سمجھتے تھے کتنا ضروری سمجھتے تھے سنی رات کے ساخری پہر میں جب کاروان سخن مدینہ منورہ پہنچنے والا ہے امام ادار الہجرہ جو جنت البقی میں سوئے ہوئے ہیں تصور کیجئے ان کا اور باب المدینہ سے مدینہ منورہ تک کی رہو کو روشن دیکھو حضرت امام مالک بن ارس کہتے کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورة من القرآن سلاف اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا پیار یوں پڑھاتے تھے جیسے قرآن و سنت کی سورت پڑھائی جاتی ہے آج کیوں متروک ہوا یہ وظیفہ علماء کے گھروں سے اللہ ماشاءاللہ جہاں ہے انہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں آج یہ لازمی نصاب کیوں متروک ہوا کچھ سیدوں کے گھروں میں آج کیوں بدل بدل کے موضوع روایتیں گھڑ گھڑ کے بیان کر کے اکابر کے عقیدے سے بغاوتیں کی جا رہی ہیں کیا کمال تھا ان میں کہ ان کی محبت کو قرآن کی سورت کی طرح پڑھا جاتا تھا کیا آج اس کمال میں کوئی فرق آ گیا ماذا اللہ آج بھی سدھی کے اکبر باکمال آج بھی عمر فاروق باکمال لیازہ سنیوں اگر کہیں بھیم ہی ہے آئندہ نہ ہو اپنے بچوں کو جو فرائض پڑھاتے ہو نماز پکواتے ہو سورتِ قرآن پکواتے ہو بہاں سنی عقیدہ پکواؤ اور اس عقیدے میں فرض کے طور پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت کا درست دو